بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ باقی تمام برتیوں پر پبندی آئید کر دی گئی درجہ چہارم کی برتیوں پر بھی پبندی نہیں ہوگی درجہ چہارم کی برتیوں پر پبندی نہیں ہوگی اس کے علاوہ تمام جتنے بھی سکیلز ہیں اور پی پی ایس سی کے جو ہیں اس کے علاوہ تمام برتیوں پر فوری طور پر پبندی آئید کر دی گئی پشاور کی معززت عدالت عالیہ نے تنخواہوں سے کٹوتی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی جی جس طرح صوبہ سندھ کے بعد خیبر پکتوگاں کے ملازمین نے ایک بڑی جو رٹ دائر کی تھی جس میں ان کا موقف تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے دو دن کی کٹوٹی نہ کی جائے اور پانچ دن کی کٹوٹی نہ کی جائے تو اس حوالے سے انہوں نے جو رٹ تھی وہ خارج کر دی گئی عدالت آلیا نے اور اکاؤنٹس افسران کو تنخواہوں سے کٹوٹی کے حکمات چاری کر دی گئے اگیگہ اس کے بارے میں دیگر اپشن پر غور کر رہی ہے جی نومی دسویں بارویں کے نتائی تیز دسمبر تک جو ہے اعلان متوقع ہے جو پشاور کے حوالے سے خبر ہے اگلا میٹر کا امتحان مارچ اور انٹر کا اپریل میں ہوگا مطالعہ قرآن کریم نومی سے بارویں جماعت کے لیے لازمی مضمون کرا دیا جائے گا ایک اور وضاحتی نوٹیفکیشن محکمہ خزانہ حکومت بلوچستان کی طرف سے ایک وضاحتی مراصلہ جاری کیا ہے جس میں اسازہ اکرام اور تمام دوسرے ملازمین ٹائم سکیل کے ذریعے اپگریڈ سے اوپر کے مرات وصول کر رہے ہیں اور وہ پری مچور انکریمنٹ کے حاکدار نہیں ہوگی ایجی آفس نے اس مراصلے کی روشی میں ریکاوری کرنا شروع کر دی اس طرح بہت سے جو سرکاری ملازمین تھے وہ پری مچور لے رہے تھے پرموشن اور اپگریڈیشن کے حوالے سے اور ٹائم سکیل کے حوالے سے تو ان کو یہ مرات ان سے واپس لے لی اور ایک بقیدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے بھی ایک نوٹیفکیشن ہے جو کہ روکیسٹ فاردہ پرموشن جو لوئر سٹاف سکیل نمبر ایک سے لے کر چار تک کے سے لے کر ہائر سکیل پندرہ سکیل تک جتنے ملازمین ہیں ان کی جو پرموشن ہے اس کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ ان کو فوری طور پر ان کی پرموشن کی جو نوٹیفکیشن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو آج کی یہ تازہ ترین خبریں تھی تھانکس فارو آچھیں کہ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ